بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی جتنی خیریت سے ہو سکتی ہوں تنی خیریت سے ہوں in the sense that میرا پریگننسی کا last trimester کا بالکل last date چل رہا ہے اللہ کا بہت کرم ہے it's my ninth month نومہ مہینہ ہے اور وہ جب ہوتا نا کہ آپ tail end of pregnancy پہ ہوتے ہیں تو بہت سی feelings اور sentiments ہوتی ہیں emotional بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں physically بھی body certain level کے pain میں ہوتی ہے and literally this is my fifth pregnancy in the sense کہ دو miscarriages بھی ہوئیں تو you know اب بہت سیادہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ جی gender reveal video کب بنا رہی ہیں gender reveal سے مطلب obviously اس کا مطلب یہ کہ بھئی لڑکا ہو رہا ہے کہ لڑکی obviously ہم موڈن زمانے میں رہتے ہیں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کے لئے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر کی جاتی ہے کہ جی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے by default اور اگر آپ پوچھیں تو پھر آپ کو ڈیفنیٹلی بتا دیتے ہیں at least پرائیوٹلی جب آپ ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں گارمنٹ ہسپیلز کا سسٹم فرک ہوتا ہے لیکن چاہیے کبھی وہ کہتا ہے ہی ٹیل اینڈ تک میں نے کوشش کی تھی کہ نہ ہی بات کروں also آپ کو بتا ہے بڑے کہتے ہیں نظر لگ جاتی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت خیر husband سے discuss کر کے سب سے بات کر کے میں نے کہا کہ چلیں آپ reveal کر ہی دیتے ہیں whether it's a boy or a girl تو i think now it's time کہ ہم پہلے حمزہ سے مل لیتے ہیں اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو بھائی چاہیے کہ بہن جبکہ مجھے بہت سے لوگیں کہ کہ اب اگر تیسرا بیٹا ہو گیا تو پر تین بھائی ہو جائیں گے یہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ حمزہ when i was expecting him مجھے بڑا شوق تھا بیٹی کا تو میں نے نام سوچا کہ میں آریانا نام رکھوں گی ایک پاس ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ when i was expecting حمزہ تو میں نے سوچا تھا کہ میری بیٹی ہو گی اور میں اس کا نام رکھوں گی آریانا ہر بیٹا ہو گیا اس کا نام حمزہ رکھ دیا پھر اس کے بعد when i was expecting حسن تو بڑی خواہش تھی کہ بیٹی ہو تو میں نے سوچا کہ میں نام رکھوں گی زہرہ بانو but then پھر بیٹا ہو گیا اور نام حسن رکھا اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے اللہ میرے بچوں کو زندگی دے صحت دے اچھی قسمت لیکن لیکن ایک نیٹرل سی بات ہے کہ ایک نیٹرل سی بات ہے سو فنگرز آکرس پہلے حمزہ کو بلا لیتے ہیں ہان جی حمزہ آجاو بیٹا اوکے سو ویڈوئے جنڈر ریویل ویڈیو آپ کو بھی بڑا جوش تھا کہ موما لیٹس ڈو اچھا جنڈر ریویل ایک تو ہی جو ینگ جنریشن ہے جنریشن آئیو جنریشن زیڈ باتا نہیں ہمیں 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 بھی کنفیوزد ہے کیونکہ مجھ پتہ ملینیل تو میرے باد والے ہیں تو پھر یہ میرے خیال سے جنریشن زیڈ تو ان کو بہت تیک سیوی ہیں ہر چیز یہ چاہتے ہیں کہ آن لائن ہو وک ہو اور اور کیا ہو بس ہو بس ہو اور 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 اس جنریشن کو ہم تو بہت ہی انکول لگتے لیکن خیر یو 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 مجھے دونوں طرف فرق نہیں پڑتا ہے کہ بھائی ہے یا یا بہن ہے کیونکہ دونوں طرف اپنی اچھی بات ہیں اور اپنی بری بات ہیں تو اپنی بری بات ہیں جیسے کہ حسن اس کا کیوا نکالتا ہے مار مار کے میرے بچارے بچے کا ملیدہ نکالتا ہے تو جو بھی بہن ہوتا ہے بھائی میں دونوں طرف بہت خوش ہوں اب دو بھائی ہیں تو ایک بہن تو چاہیے تو چاہیے تو مطلب زبردستی ہے کوئی اپنے اللہمیوں سے بس کہنا ہے کہ بس ہمیں چاہیے اب دو بھائی ہو گئیں اب اس دفعہ تو نہ ٹرول ہوں تو بیتر اچھا فکر بیiste بھائی ہا کرتا ہے کamyon کوئی اس دندگیان مجھے женщины ہو گا ہوتا ہوسکا ہے کمیو اگ� 40 خان کفر کیونکہ Office safety میں اس سے دس سال گیارہ سال بڑے ہو آپ تو وہ ہر وقت اس کو ڈان پٹی ہوتی ہے کہ حمزہ مت کرو چھوٹا ہے وہ حمزہ مت کرو اور کبھی کبھی اس کی شکل پر وہ ایکسپریشن آتی ہے کہ میں کمالے کا حال دکا یہاں میرے ساتھ کرتا ہے ہم کرتا ہے حسن سچ بولو لوگوں کے سامنے ڈراما نہ کرو کرتا ہے مارتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے میں کہا کر سکتا ہوں کو ٹھیک ہوں گا تو میری بیستی ہوگی بیری بیستی ہوگی سننے ذرا بیستی ہوگی بچارہ مسکین لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو میرے سے تو کٹھ نہیں پڑی کبھی تو چلو بھائی سے مار کھا لیا کرو ٹھیک ہے اچھا آپ جنڈر ریویل کے لئے ریڈی ہو اوکے سو وے ریڈی تو ریویل دے جنڈر اب ہم اپنے تیسری ممبر کو بھی بھلا لیتے ہیں فیصل نے تو انکار کر دیا نا اس نے کہا تم مجھے یوٹیوب پہ بلا بجا بار بار جو لگا لگا کے عجیبو گری ویڈیوز مناتی ہوں میں تم سے بہت تانگ ہوں جو کرنا ہے کرو لیکن مجھے مطلب کرنا تو بابا نے تو ریفیوز کر دیا تھا تو اب ہم دونوں حسن کو پکڑ کے آپ کے ساتھ ریویل کریں گے کہ whether it's a boy or a girl سو لیتس کو گر حسن okay so it's time to reveal the gender حسن will you pop the balloon yes 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 okay come on so حمزہ آپ ایک طرف سے پکڑیں میں ایک طرف سے پکڑتا ہوں chale جی 1 2 3 GO what is it? it's a girl it's a girl can you say hooray hooray so now you won't get harassed he popped the balloon he popped the balloon another one okay are you having a baby sister? yes yes tell everybody i'm having a sister everybody i'm having a sister he's having a sister are you excited? and one more one more okay one more one more okay we can pop this one حسن here take this take this and you pop it come on you can do it the other one this one this one this one what what is it? what is it? it's a girl girl so حسن's gonna have a new sister and another one and another one and another one bhai یہ تو چلتا رہگا so it's a girl and i know i know i know but i know that it was very necessary for you to know i have a too my pregnancy so far اور اب یہ آپ کے ساتھ ریویل کر ہی دیا ہے تو بیبیز روم کو کمپلیٹ کروں گی اور پھر ہونے والی جو بیٹی ہے میری ان کا روم بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کا آپ کو پراپر ٹور دکھاؤں گی اور بائی دوئے یہ وہی روم ہوگا جس میں پہلے حسن تھا تو اگر آپ کو میری ہوم ٹور کی ویڈیو یاد ہوگی تو اس میں میں نے آپ کو روم دکھایا تھا حسن کا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ سے ضرور یہ ریکویس کرنی ہے کہ پلیز دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ کرے کہ یہ جو لاسٹ سٹیج ہے پریگنسی کا سکون سے گزر جائے